تو آپ کو بتائیں فضائی مسافروں کے لیے اچھی خبر پی آئی اے اور پی ایس او کے درمیان یومیا بنیادوں پر فیول کی رقم کی ادائیگی کا معاہدہ تیپ آ گیا دوسری جانب قومی ائر لائن کی ایک سالہ آڈٹ رپورٹ بھی سامنے آ گئی ایک سال کے دوران پروازوں کی منسوخی قیمت میں انیس ارب سنتیس کروڑ روپے سے زائد کا خسارہ ہوا دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پی آئی اے اور پی ایس او کے درمیان معاملات تیپ آ گئے پی آئی اے کو اندن کی فراہمی شروع یومیا بنیادوں پر فیول کی رقم کی ادائیگی کا معاہدہ ہو گیا ترجمان پی آئی اے کا کہنے کے مختلف ائر پورٹ سے پروازوں کی روانگی کا آغاز ہو گیا ہے اندن کی ادم فراہمی اور انتظامی مسائل کی وجہ سے پی آئی اے کا شیڈیول شدید متاثر ہوا پی ایس او سے معاہدے کے تحت پی آئی اے روزانہ دس کروڑ پر ادا کرے گی دوسری جانب قومی ائرلائن کی ایک سالہ آڈیٹ ریپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے پی آئی اے کو دوہزار اکیس میں پروازے منسوخ ہونے سے انیس سرب سینتیس کروڑ پی سے زائد کا خسارہ ہوا آڈیٹ ریپورٹ کے مطابق دوہزار اکیس میں تئیس ہزار چہس سو چھتیس انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پروازے شیڈیول تھیں چار ہزار تین سو پانچ پروازے منسوخ ہوئیں جانب کی دوہزار اکیس میں دو سو ساٹھ اور فروری میں دو سو تیہتر پروازے اڑا نہ بھر سکیں مارچ میں دو سو چوہتر اپریل میں تین سو تین تالیس اور مائی میں پانچ سو اٹیس فلائٹس کینسل ہوئیں جون دوہزار اکیس میں چار سو چھانویں جولائی میں چار سو بیس اور اگست میں سب سے زیادہ چھ سو تین پروازے منسوخ ہوئیں آرڈٹ ریپورٹ کے مطابق ستمبر دوہزار اکیس میں تین سو سولہ، اکتوبر تین سو پیچھتر، نومبر دو سو ایک اور دسمبر میں منسوخ پروازوں کی تعداد دو سو چھے رہی